اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب ٹک ٹاگ ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو میدے کی ایک شدید قسم کے انفیکشن کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں اور وہ ہے اچ پائلورائی یا ہیلیکو بیکٹر پائلورائی انفیکشن یہ انفیکشن اس کے علامات کیا ہے تو ابتدائی طور پر اس کے کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن جب یہ ہائیلی رییکٹیو ہو جائے یہ بیکٹیریا کے قسم ہے ہیلو کو بیکٹر فائلائی رییکٹیو ہو جائے تو پھر میدے میں درد ہوتا ہے شدید قسم کا بوجھ ہوتا ہے یہاں لیفٹ سائیڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے فیٹ میں گیس جمع ہوتا ہے سر شدید قسم کا بوجھ اور دباؤ ہوتا ہے ان ایریاس بھی کبھی کبھی اس میں جو ہے کانسٹیپیشن یا قبض ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی کافی سیویئرٹی ہے اور یہ جب اور سیویئر ہو جائے تو اور مسائل جو ہے وہ پھر کاس کرتے ہیں تو اس کے لیے علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا علاج اس کی فحلے ہم انیسٹیگیشن کرتے ہیں دو طریقوں سے ایک بلڈ ٹیسٹ ہے اور ایک جو ہے وہ سٹول ٹیسٹ ہے سٹول ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہوتا ہے بنسبت بلسٹ ٹیسٹ کا جب یہ پازیٹیو آ جائے تو اس کی لیے پھر آپ کو تین قسم کی دوائیاں استعمال کرنے پڑتی ہیں نمبر فرسٹ اس میں استعمال ہوتا ہے ایسو میں پرازول فورٹی ایم جی جو صبح نہار میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو انٹی بائیٹکس کی کمبینیشن ہوتا ہے ایک لیو فلاکسین اور ایک کیلیترو مایسین اگر آپ یہ یوز کریں گے تو لیو فلاکسین دن میں ایک مرتبہ اور کیلیترو مایسین دن میں دو مرتبہ یہ ایک کمبینیشن ہوا انٹی بائیٹکس کا اس کے ساتھ جو دوسرا کمبینیشن ہے انٹی بائیٹکس کا وہ ہے لیو فلاکسین ویبرامائیسین تو یہ بھی آپ نے جو ہے ویبرامائسین دن میں دو مرتبہ اور لیو فلاکسین دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے اگر ترلڈ کمبینیشن آپ استعمال کرنا چاہے تو وہ ہے لیو فلاکسین فلس کانٹا مائسین کانٹا مائسین دن میں دو مرتبہ اور لیو فلاکسین دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار ڈاکٹرز لیو پلاکسین کے ساتھ ساتھ میٹرونیڈازول جو پلیجل ریام اور اس طرح کی میڈیسن ہوتے ہیں وہ بھی تجویز کرتے ہیں لیکن جو سب سے بیسٹ اور جو کمبینیشن ہے وہ فہلا والا ہے لیو پلاکسین فلیسر کیلیترو مایسین تو اس کے ساتھ آپ نے ایسو میپرازول چالیس ایم جی صوبہ نہار مستعمال کرنا ہے لیو پلاکسین صوبہ ناشتے کے بعد استعمال کرنا ہے اور جو کلیترو مایسین ہے وہ صوبہ شان کانے کے بعد استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا یہ سیویر قسم کا انفیکشن ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹو میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو فریس کریں